بسم اللہ الرحیم اسلام علیکم آج لیکچر نمبر نائنٹین ایسے رائٹنگ میں یہ پارٹ فائیو ہے آج ہم باڈی کے اوپر بات کریں گے باڈی آف دی ایسے ایسے اور کنکلوجن کے درمیان جو بھی ایسے لکھا جاتا ہے اس کو باڈی آف دی ایسے بولتے ہیں اور اس میں انٹرڈکشن اور کنکلوجن شامل نہیں ہوتے یعنی ایسے کا جو مین پورشن ہے بہت بڑا پورشن وہ باڈی کہلاتا ہے ایکسکلوڈنگ انٹرڈکشن ڈ کنکلوجن یہ بہت سارے پیرا گرافز پہ مشتمل ہوتا ہے ایسے کا لنکس ہی ہونا شارٹ ہونا باڈی کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے پیرا گرافز ہیں باڈی پندرہ بھی ہو سکتے ہیں بیس بھی ہو سکتے ہیں پچیس تیس وہ جتنا کے ریلیونٹ کنٹینٹ ہے اس حساب سے باڈی کی لنکس ہو سکتی ہے جس کی پیرا گرافز کی اتداد ہے تو کم یا زیادہ ہو سکتی ہے جیسے کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ بہت سارے پیرا گرافز ہوتے ہیں اور اس میں اس میں آپ نے آئیڈی آز آرگومنٹس ایگزمپل چیٹا پوٹیشن ایکسپلینیشن اکتباسات ریفرینسز سارا کوئی جنہ ہوتا ہے بھی یاد رکھئے گا کہ یہ جو اگز آئیڈیا ایگزمپل یا الیسٹریشن ہیں یہ آپ نے ایسے کے انٹروڈکشن اور کنکلوجن میں نہیں ڈالنی ہوتی یہ تمام ایگزمپل ایلسٹریشن ڈیٹا کوٹیشن ڈیفینیشن یہ آپ نے ایسے کے باڈی میں ہی ڈالنی ہے ایسے کا انٹروڈکشن اور کنکلوجن کے جو کنٹینٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوتا ہے اس کی اوپر ہم آم بعد میں بات کریں گے شروع میں ہم بات کر رہے ہیں باڈی کے اوپر تو یہ وہ پورشن ہے جو ایسے کو ڈیویلپ کرتا ہے ایسے کو اکسپلین کرتا ہے ایلسٹریٹ کرتا ہے باڈی پیراگراف کی تین کوالٹیز آپ یاد رکھیں ہر باڈی پیراگراف سیلف کنٹینٹ ہوگا یعنی اس میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی جو اس میں آئیڈیا دیا گیا ہے اس آئیڈیا کو ڈیویلپ کیا گیا ہوگا اور پورا ایکسپلین کر دیا گیا ہوگا اب مزید اس میں کسی اور چیز ہی کنجائش نہیں ہوتی سیلف ایکسپلینٹری ہوتا ہے سیلف سیفیشنٹ ہوتا ہے اس میں وہ ایک پورا ہول یونٹ ہے باڈی پیراگراف کے بارے میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس میں ہمیں ایک آئیڈیا ہوتا ہے اور ایک آئیڈیا پراپلی ڈیویلپ کیا ہوتا ہے چھے سے آٹھ سنٹینسز میں یا سنٹینسز ویری بھی کر سکتے ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں بارہ بھی ہو سکتے ہیں بٹ جنرلی چھے سے آٹھ سنٹینسز میں ایک ایک جو بارڈی پیراگراف کا سائز جو ہے وہ مناسب ہے یہ ہم بارڈی پیراگراف کی بات کر رہی ہیں اس کی لینکھ چھے سے آٹھ سنٹینسز ہوتی ہے لیکن یہ آپ دس بھی لکھ سکتے ہیں بارہ بھی لکھ سکتے ہیں کوشش کریں یہ پانچ یا چھے سے کم نہ ہو کیونکہ اتنا آپ کو لگ جاتا ہے ایک آئیڈیا کو ڈیویلپ کرنا ہے ایک پیراگراف میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے اور وہ آئیڈیا جو ہوتا ہے جو سنٹرل آئیڈیا ہوتا ہے وہ پہلے ہی سنٹینس میں آپ کو انٹریڈیوز کرانا چاہیے یعنی آپ نے سسپنس نہیں رکھنا آپ نے پیراگراف میں شروع میں بات بتا دینا ہی ہے باقی آنے والے جو سنٹینسز ہیں وہ اس کو کو کالیفائی کرتے ہیں کرتے ہیں ڈیویلپ کرتے ہیں اسٹیبلش کرتے ہیں تو جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ پہلے سنٹینس میں دیا جاتا ہے جس کو ہم ٹاپک سنٹینس بولتے ہیں اور ٹاپک سنٹینس میں ہی کنٹرولنگ آئیڈیا آف دی پیراگراف وہ اس میں ہوتا ہے سیکنڈ سنٹینس جو ہے وہ سپورٹنگ سنٹینس کہلاتا ہے اب سپورٹنگ سنٹینس کیسا ہونا چاہیے جو دوسرا سنٹینس ہے اب بہت سارے جو اسپائرنٹس ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم میں ایسے کے شروع میں کوٹیشنز لکھنی چاہیے اگزامپل لنی چاہیے انٹرڈکشن میں تو وہ جو ایسے کے اندر کوٹیشنز ڈالنی ہیں ریفرنسز ڈالنے ہیں وہ آپ کو دوسرے سنٹینس میں ڈالنی ہے ہر بارڈی پیراگراف کے جو بھی ہے تو یہ جو دوسرا سنٹینس ہم دیکھ رہے ہیں سپورٹنگ سنٹینس یہ کس قسم کا ہو سکتا ہے یہ ہم میں آپ کو تھوڑے دیر ممتاتا ہوں پھر سنٹینس تھری فور فائیو سیکس جتنے بھی آپ لکھ رہے ہیں ان کو ڈیویلپرز بولتے ہیں اس میں آپ سپورٹنگ سنٹینس سے آگے بڑھتے ہوئے یا اسی کو اکسپلین کرتے ہوئے بات کرتے ہیں حالان اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہ تمام باتیں جو ہیں وہ سنٹرل آئیڈیا سے لینک ہو رہی ہوتی ہیں کنیکٹرز لگا کے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں بات سے بات نکال کے بات کر رہے ہوتے ہیں جب ٹوٹل پانچ سنٹینس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے چھٹا سنٹینس لکھنا ہوتا ہے جو کہ ری کیب کرے وہی بات جو کو آپ نے شروع میں کی تھی یعنی ٹاپک سنٹینس کو آپ نے ری کیب کرنا ہوتا ہے یعنی کہ جو بات آپ نے شروع کی وہ بات آپ نے اسے کے اوپر بات کو ختم کر دیا کہ وہ جو میں نے شروع میں آئیڈیا دیا تھا وہ اب اسٹیبلشٹ ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس طریقہ سے آپ ایک تو جو سنٹرل آئیڈیا ہے وہ شروع میں بھی ڈالتے ہیں آخر میں بھی تھوڑا سا سو ری کیب کرتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایم فیسز رائٹلی سنٹرل آئیڈیا کے اوپر ہی رہتا ہے یعنی پیرا گراف میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو سب سے جو مین آئیڈیا ہے دیکھوڑ بی انڈی سٹارٹ اینڈ اینڈی اینڈ لیکن ایک انٹیلیجنٹ طریقے سے آپ نے ان کو انکارپوریٹ کرنا ہے پھر آپ نے ایسے کے اندر کنیکٹرز بھی یوز کرنے ایسا نہ ہو کہ آپ یہ لگے کہ کوئی نئی بات شروع کر چکے ہیں کہ امی صاحب سے کہا ہم بات ہو جانتے ہیں کہ یہ ٹاپک سنٹنس ہوتا ہے ہر بارڈی پیرا گراف کا پہلا سنٹنس کو اب مزید کر لیتے ہوں بارڈی پیرا گراف کو اپن کرتا ہے پہلا سنٹنس ہوتا ہے یونیک ہوتا ہے اچھا یہ ٹاپکس سنٹنس کسی ہر پیرا گراف کا اپنا ہوتاых گزر نہیں ہوسکتا میرے کیونکہ یہ آئیڈیا ہوتا ہے تو یہ آئیڈیا نے ایک ہی پیغراف میں آنا ہے ایک آئیڈیا دو پیغراف میں نہیں ہوتا اور اس میں کانٹرولنگ آئیڈیا ہوتا ہے کراکس آف دی ہول پیغراف اور ادر سینٹینسز جو ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو ایلسٹریٹ کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو ہم نے بات کی شروع میں سپورٹنگ سینٹینس کیا سپورٹنگ سینٹینس کیسا ہونا چاہیے یہ بات آپ یاد رکھنی ہے سپورٹنگ سینٹینس جو ہے یہ آپ نے ہر باڈی پیغراف کا دوسرا سینٹینس لکھنا ہے کوئی کوٹیشن ہو سکتی ہے سینگ ہو سکتی ہے میکزم یا پروارب ہو سکتا ہے ڈیٹا ہو سکتا ہے کوئی اکتباہ ہو سکتا ہے ریفرنس اگزمپل ایلسٹریشن سروے ریپورٹ ہو سکتی ہے کسی ریپورٹ کا حوالہ دے سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے اگر آپ کو ان میں کچھ بھی نہیں مل رہا تو آپ سمپلی ٹاپک سینٹینس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیں اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں اس کو ڈیویلپ کرنا شروع کر دیں تو جو آرگومنٹس یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر ٹاپک سینٹینس میں کوئی نہ کوئی کوٹیشن یاد کوئی نہ کوئی آپ کو ڈیٹا اس کے بارے میں اویلیبل ہوگی اگر نہیں بھی اویلیبل تو ڈونٹ پری اب ٹاپک سینٹینس کو اپنے لاجیکل جو تھارٹ کا تھارٹس کی اس حساب سے آ رہی ہیں اپنی سوچ کے مطابق اس کو اکسپلین کر کے ڈیویلپ کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں جو درمیان میں سینٹینسز لکھنے ہیں آپ دوسرے سے دوسرے کے بعد تیسرا چوتھا یا پانچان سینٹینسز چاہیے اپنے لکھنے ہیں یہ سارے کے سارے سینٹنسز جو ہیں دوسرے سنٹینس کے بعد دوسرے سنٹینس میں تو آپ نے کوئی نہ کوئی کوٹسشن کوئی کوئیلا کوئی الیسٹریشن یا کوئی نہ کوئی ریفرنس دے ریا اس کے بعد آپ نے اس کے بعد یہ دو تین سٹینسز کا موجہر ہوتا ہے تین سے چارس سنٹینسز کا جس میں اپنے تاپک سنٹنس کو ہی اکسپلین یا ڈیویلپ کرنا ہے یاد رکھیے گا یہ سنٹنسز ریلیونٹ ہونے چاہیے جب دو تین سنٹنسز آپ یہ بارے لکھ لیتے ہیں جن کو ہم ڈیویلپرز بولتے ہیں ان سنٹنسز کو ڈیویلپرز کہتے ہیں تو آپ جب اوورال پانچ سنٹنسز لکھ لیتے ہیں سنٹنسز بھی ملا کے سپورٹنگ سنٹنسز بھی ملا کے تو پھر آپ آخری جو چھٹا سنٹنسز لکھتے ہیں وہ اس طرح کہونا چاہیے وہ ریکیپ ہوتا ہے یہ ہوئی آپ نے شروع والا سنٹنسز ایک نئے انداز سے ریپیٹ کرنا ہے لیکن انداز آپ کا کنکلوڈنگ ہونا چاہیے جیسا کہ جو ایسے شروع ہوگا دیر فور ہنس دس کانسیکوینٹلی انشارٹ اور اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ ہر پیرا گراف میں یہ سنٹنسز ریپیٹ کرنے سے تھوڑا ایک بریت آ رہی ہے یا بار بار ہی میں اسی پیٹن کو فالو کر رہا ہوں تو آپ اس کو دعوے بھی کر سکتے ہیں اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کو بس آپ کبھی کبھی اس کو اگر دے دیتے ہیں اس کا فیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریکیپ کر لے جو بات شروع میں کی ہے اور اس پہلی والی بات کو یا ٹاپک کنٹینٹس کو نئے انداز سے آپ اگر کرتے ہیں لیکن اس انداز میں کریں کہ ہر دفعہ تھوڑا ڈیفرنٹ انداز سے اس کو کرنا ہے یعنی یہی فیلنا ہو کہ آپ نے وہی بات ریپیٹ کی ہوئی ہے بالکل سیم کو سیم آپ نے ریپیٹ نہیں کرنی اپنے جو ایکسپریشن ہے اس کا ورڈس کو تھوڑا سا چینج کر دینا ہے ڈیفرنٹ بے سے وہی بات کرنی ہے تو یہ ہوتا ہے ریکیپ یا لاسٹ سنٹینٹس تو یہ آخری سنٹینٹس ہوتا ہے اور جب یہ بات آپ کر دیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیرا گراف جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اب آپ نے اپنے پیرا گراف میں ایسی کوٹیشن یا فریزز یوز نہیں کرنی جو کہ اوور یوز ہو چکی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری ایسی کوٹیشن یا فریزز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ عام ہو چکے ہوتے ہیں ہر زبان زیادہ عام ہوتے ہیں تو آپ نے ایسے فریزز سے ایسی کوٹیشن سے اس لیے فریز کرنا ہے کہ اس سے آپ کی اوریجنریٹی یا یہ نہیں آپ کا وہ ایکسپریس ہوتا کہ آپ کا کوئی اپنا آئیڈیا بھی ہے آپ تھوڑا سا جو فارمل قسم کے ہیں جو جو ان ہیں لیکن اس میں آپ نے وہ جو بہت ادم آپ سمجھیں کہ مارکٹ قسم کی کوٹیشن ہیں ان کو یوز نہیں کرنا ہوور یوز جو ہو چکی ہوں جو بہت زیادہ استعمال ہو چکی ہوں اوریجنل آئیڈی آز کے ساتھ آپ اس میں لکھیں گے اب ہم بات کرتے ہیں اگزمپلز یہ میں دو آپ کو دی ہیں ایک اگزمپل باڈی فیلاغراف کی یہ ہے اس میں آپ دیکھیں پہلا سینٹنس اگری کلچر ایز بیک بون آف پاکستان ایکانومی اس میں ہم یہ بات کہہ رہی ہیں یہ اب ٹاپک سینٹنس ہے جو پہلا سینٹنس لکھا ہوا اگری کلچر ایز بیک بون آف پاکستان ایکانومی اٹ کانسیوٹس آلموس نائنٹین پرسینٹ آف پاکستان جی ٹی پی اب یہ آپ نے یہ بتا کے فگر دیا ہے سیکنڈ سنٹنس کیا ہے فگر ہے ایک ڈیٹا ہے کہ انیس پرسینٹ پاکستان کا جی ٹی پی اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہی اگری کلچر ہی کنٹریبوٹ کرتا ہے مور دن فورٹی پرسینٹ آف دی ٹوٹل لیبر فورسز انوالڈ اگری کلچر ہماری ٹوٹل لیبر فورس کا پورٹی پرسینٹ جو ہے وہ اگری کلچر میں انوالڈ ہے اب یہ دیکھیں گے ہم نے ایک اور ڈیٹا دی دیا آپ ایک پیراغراف میں ایک سے زائد دفعہ بھی ڈیٹا دے سکتے ہیں یعنی دو سے تین ڈیٹا بھی فگر بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن دونوں چیزیں جو ہیں وہ دونوں سنٹنس آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پہلے سنٹنس سے ریلیٹ کرتے ہیں ان ایڈیشن ٹو دیس اب یہ میں نے لگایا ہے کنیکٹر اس کو ایک نئی چیز ایڈ کر رہا ہوں اگری کلچر پروائیڈز راہ میٹریل فار انڈسٹری یہ بھی اس کا بینی فیٹ ہے پاکستان ایکانومی کے لیے لائف سٹیک آسو ڈیپینڈز اپان دی پروڈکس اپ اگری کلچر لائف سٹیک بھی لائف سٹیک بھی آپ کا یہاں سے آتا ہے یعنی اگری کلچر کے ہمارے ایکانومی کچھ اتنے بھی بینی فیٹس ہوتے ہیں وہ دیکھ رہا ہوں اب میں نے یہ سنٹینسز دیکھ لیں ون کے ٹاپک سنٹینس تھا یہ دوسرا تھا جس کو ہم نے بولا دوسرا سپورٹنگ سنٹینس کہا پھر یہ دو تین سنٹینسز جو ہیں یہ جیویلپرز آئے اور آخر میں ہم نے ہنس اگری کلچر کے انڈرائیٹلی بھی کارڈ آیا دی کی سیکٹر آف پاکستان یہ جو آخری سنٹینس ہے یہ میں نے پہلے سنٹینس کو ہی ایک ڈیفرنٹ انداز سے ایکسپلین کیا ہے تو یہ ایک بارڈی پراغراف مکمل ہو گیا ہے یہ چھے سنٹینسز کی اوپر ہے اب آپ اس بارڈی پراغراف کو دیکھ سکتے ہیں یہ سرف کنٹینڈ ہے سرف ایکسپلینیٹری ہے اور یہ اس شروع میں جو بات میں نے ٹاپک سنٹینس کی فارم میں کی تھی آخر میں اسی کو ہی ڈیویلپ کر دیا اسی کو پروو کر دیا ہے یہ ایک اور پراغراف ہے بارڈی پراغراف جو کہ وان آف تی بینیفیٹ آف سوشل میڈیا کے بارے میں ہے اب پہلے سنٹینس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آئیڈیا کیا ہے وان آف تی بینیفیٹ آف سوشل میڈیا شکریہ یہ ہے اور ایک اس پراغراف کنا چیز کے سارے دیا ہے کہ آپ کو پتہ پارے بیئر طرحہ کنٹینس ہے این ایسیم ڈیویلن ڈیویلویید او للتاہیدار اینسیم 2.95 بلینیوید takiب ایسیم 2.95 بلینیوید این ایسیم 2.95 بلینیوید بینیوید انتیاب ایدار اسیم 2.95 بلینیوید این نمبر ایسیم 3.43 بلینیوید این ایسی اگراد اب یہ دوسرا جو سنٹینس ہے انسٹی میٹھے 2.9 5 ڈیلین پیپل یہ کیا ہے جے اب سپورٹنگ سنٹینس ہے پہلی بار پہلے ہی ٹاپل سنٹینس کا تیسرا سنٹینس بھی اسی کو ایک ایک نمبر جو ہے وہ 23 میں 3.47 تک جا سکتی ہے اب باقی سنٹینس اسی آئی 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 آئ میں نے وہی پہلے والی بات کو تھوڑا سا ڈفرنٹ انداز میں بیان کر دیا اور جو شروع میں آئیڈیا دیا پسٹ سنٹینس میں ٹاپک سنٹینس میں ان کو باقی سنٹینس نے فیکٹ اینڈ شگر کے ساتھ پروب کیا ہے اور جب آخری سنٹینس میں نے لکھا تو اس ٹائم تک یہ بات جو میں نے شروع میں کی وہ اسٹیبلش ہو گئی اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا تو یہ کچھ آپ ایکسسائزز ہیں یہ اپنے گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ بگینر ہیں اور ایسے رائٹنگ ابھی سیکھ رہے ہیں تو آپ یہاں سے شروع کر سکتے ہیں پہلا تو آپ انٹرڈیوز اپنے اوپر ایک پیرا گراف لکھیں اس کے بعد آپ پھر آپ رائٹنگ پیرا گراف آن جور آپ اپنے ہر روز ایک نیک پارڈی پیرا گراف لکھنا چاہیے یہ میں آپ کو ایک ٹیپ دے دوں ہر روز ایک سے دو پارڈی پیرا گراف آپ روٹین میں لکھیں اور آپ ایسے رائٹنگ کے علاوہ بھی اپنی جو بھی لکھتے ہیں وہ ان تمام اپشنل میں بھی لیٹس ایک رنٹ افھیر ہے آئی آر ہے پولٹیکل سائنس ہے جو بھی سبجیکٹ ہیں جن میں آپ نے زیادہ لکھنا ہوتا ہے ان تمام کو آپ بارڈی پیرا گراف کی فارم میں لکھنا سٹارٹ کریں ان اس تمام لیٹا کو بھی کوشش کریں کہ آپ کا رائٹنگ سٹائل ہی بارڈی پیرا گراف سپورٹ کی اوپر بیس کریں کیونکہ یہ سب سے فارمال سب سے ایسی طریقہ ہے لکھنے کا میرے خیال بھی جس کی اوپر بھی آپ بارڈی پیرا گراف لکھیں لیکن کوشش کریں ایک ہی سبابی کی اوپر آپ ایک ہی سپورٹ کی اوپر آپ لکھیں تاکہ وہ آپ کا ایک ہی سپورٹ کی اوپر ایک ہی بارڈی پیرا گراف بن جائے بارڈی پیرا گراف مرشت کی اوپر آپ لکھ سکتے ہیں بارڈی پیرا گراف یعنی یہ وہ کوششن ہیں جو آپ کریٹیو طور پر لکھیں گے خود سوچ کے لکھیں گے تیک فود اس میڈیسن سو دیکھ یو دونٹ تیک میڈیسن ایک فود بائی حابیز آر ایمپورٹن لائیف کی ان حابیز کی فکنی فکنس کیا ہے لائیف میں اس کے اوپر آپ ایک پیلیگراف لکھ سکتے ہیں سیمپل لائف سٹائل تینیس کین پر ویڈیزیز بائیز رکمندی تو گیوپ تو گیٹ اپ اولی پریونشن ایسی بیٹر دن کیور ڈائیلاگ ڈی بیسٹ بیسٹ بیٹر ریزال کنفلک اس پر بیٹر 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 سکتے ہیں ایسے تو اس کے اوپر ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے بیٹر 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 کریں گے ہر روز ایک دو بیٹر 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 ہر ریمیمبر دیتھیں گے کہ آپ ان کو اپنی استعمال میں لے آئیں ان کی پریس کریں ہرم فل ایفیکٹ تیلیویزن ایڈیکشن اس کے اوپر آپ لے سکتے ہیں اس میں باری پر لکھیں گے تو ایک ایک باری اوپر لکھیں گے اگر اگر نی اگر ہر ری بینی فیٹس آف ریڈنگ ہر بینی فیٹس کی اوپر آپ ایک آپ کو ایک پراغراف لکھنا چاہیے بان پیرا گراف فاریس بینی فیٹ بلیسن آف ڈی پاسٹ ویل ہیلپ یو این ہیونگ برائیٹ فیچر اس پر لکھا جا سکتا ہے تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں ٹرانیشنل پیرا گراف پرانیشنل پیرا گراف جو ہیں یہ آپ جب ایک بات سے دوسری بات کے طرف شفٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم یہ یوز کرتے ہیں پہلے سوڑا بتا دوں کہ یہ ہوتا کیا ہے یہ ون سے دو سنٹنسز ہو سکتے ہیں وان تو ٹو سنٹنسز ہو سکتے ہیں یہ ایسے پیرا گراف کے درمیان میں آتے ہیں جو ڈیفرنٹ آئی ڈی آل جا آوٹ لائن کو ایکسپلین کر رہے ہوں جو پہلا آپ کا ٹرانیشنل پیرا گراف ہے وہ عام طور پر انٹرو کی بات آتا ہے یعنی پہلا پہلے شروع میں جب لکھتے ہیں یہ بیسیکلی بارڈی پیرا گراف کے درمیان یہ شروع میں یا آخر میں آتے ہیں بارڈی پیرا گراف کے اندر جب کوئی ٹاپک نیا چینج ہوتا ہے تو ان کو ٹرانیشن دینے کے لیے یہ استعمال کی جاتے ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد اب کیا ہم فالو کر رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں اس سے پہلے کیا لکھا اس کے بعد کیا لکھ رہے ہیں ایک پیرا گراف میں ایک سے زیادہ ٹرانیشنل پیرا گراف بھی ہو سکتے ہیں اب اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کیسے ہے جیسا کہ ایک ایسے آگیا ایک قاضیز آف پاورٹی اینڈ سٹریٹیجیز تو ایڈیکیٹ پاورٹی اب آپ نے اس ایسے میں قاضیز بھی دینی ہیں اور سٹریٹیجیز دینی ہیں تو پہلے آپ انٹرو لکھیں گے انٹرو کے بعد صاف ذرہ آپ نے قاضیز دینی تھی تو آپ لکھیں گے اب آپ نے پانچ اچھے قاضیز بھی ہیں پاورٹی کی تو آپ ان پر پانچ بارڈی پیرا گراف لکھ رہے ہیں اب جب آپ نے شفٹ کرنا ہے تو رائیڈ سٹریٹیجیز تو یہاں پر ایک ٹرانزیشن پیرا گراف آنا چاہیے تو آپ ایسا نہیں کریں گے کہ فورا ہی سٹریٹیجیز شروع کر دیں گے اب درمیان میں دو لائنیں دالیں گے کہ ایسا ہی سٹریٹیجیز پاورٹی 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 تو یہ جو درمیان میں آپ نے ایک شفٹ لگائی ہے اس کو ٹرانزیشنل پیرا گراف کہتے ہیں یہ آخر میں کس طرح ہوتا ہے بیٹا پاورٹی 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 اس کو ہم بولتے ہیں ٹرانزیشنل پیرا گراف تو یہ ہے بارڈی پاورٹی 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 اس کو بھی اپنی بنائیں اور بھی آپ اکسائزز کر سکتے ہیں پاس پیپر سے آپ دیکھ کے کریں اور کل انشاءاللہ یہ نیکس ٹیکچر میں ہم بات کریں گے انٹروڈکشن اور اپنا فیار بیٹا